بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بندی نگو پارے جی سعودیہ میں تو ملتے نہیں ہے تو پاکستان میں یہ عام تلتیان لوگ باندھتے بھی ہیں برحال جی ڈالر ایٹ این ریال ایٹ کے مطلق بات کر لیں گے مطال ساتھ میں اس کو کھاتا بھی رہوں گا آپ کو پہلے ڈالر ایٹ کے مطلب دعا دوں جو کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں دو سو اکیس روپے انہتر پیسے ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اینڈ اگر ریال ایٹ کے مطلق بات کریں تو آپ کو پہلے میں ایکسچینڈ یہاں پہ دکھا دوں جو پاکستان کا آج کا ایکسٹھ روپے دس پیسے آج کا اور انڈیا کے بات کریں تو آپ کو ایکس روپے پینسٹھ پیسے ہائی ہو چکا ہے یار ایٹ کے بات کریں تو اٹھائیس ٹکے چوبیس پیسے بنگلہ تشیر ٹکا بھی اوپر جا رہا ہے اور اگر پاکستان ہریا لاکر چینج کروارے ہیں تو ایکسٹھ روپے ساٹھ ستر پیسے سے لے کر ساٹھ روپے کے ایراؤن میں اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے مختلی بینکوں کے حساب سے سن لیں میں نے ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ دو ہزار کے پاکستان میں کتنی لاکھ بنتے ہیں دو ہزار کے کتنی لاکھ بنتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار پلس میں بن جاتے ہیں ابھی آپ یقین کیجئے حالانکہ کوئی وقت ہوتا تھا دو ہزار کے پورا پچاس ہزار بنتا تھا اور یہ دو ہزار تیرہ کے تقریباً بات ہے ٹھیک ہے جی بارال جی مطلی بینکوں کے حساب سے سن لیں سب سے پہلے آج بات کریں گے جی منی گرام کی ان کری راج کا اٹھاون روپے اٹھارہ پیسے اور تیس ریال ان کی فیز ہوتی ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ این بی بینک کی بات کریں تو ان کری راج کا اٹھاون روپے نو پیسے اور پندرہ ریال اور سترہ ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے تحریر راجی راجی بینک کی بات کریں تو ان کری راج کا اٹھاون روپے آٹھ پیسے اور دس سترہ اور پچیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے تیرہ پیسے ریٹ مل جائے گا اور تیس ریال ان کی فیس ہے اگر ایس ٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا راج کا اٹھاون روپے بارہ پیسے اور سترہ ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر بوری بینک یعنی بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کے راج کا اٹھاون روپے پندرہ پیسے اور دس سینڈ سترہ ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر کوئک پیک ہی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے اٹھارہ پیسے ریٹ مل جائے گا دس ستنہ ریال فیز کے ساتھ ہے اگر انجاز بینک سے پیسے بجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اٹھاون روپے ستنہ پیسے ریٹ مل جائے گا اور ان کی بھی دس ستنہ اینڈ پچیس ریال فیز ہوتی ہے